اور آپ کی پراثمہ جب ایک ہو جاتی ہے تو تمہارے انتر آتن پرناتما کا وہاں سکھا لگ جاتا ہے پرکرتی نیوم بدلنے کو تک پر ہو جاتی ہے گاندی جی پراثمہ کے لوٹوں اس کے پہلے تو منیلال کو تھوڑا پسینا نکلا وہاں سے پوچھا پتا جی کاؤں گئے اور پتا جی کو لینے بریاں کے اکناروں طرف منیلال آیا گاندی جی دنک رہ گئے کئی دنوں سے بسترے کے حوالے بیٹا اور چل پھر کے یہاں پہنچا گاندی جی کو لکھنا پڑا کہ پانی پینے سے پیاس مٹی ہے بھوڑن کرنے سے بھوڑھ مٹی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بھوڑن سے بھوڑھ نہ مٹے پانی سے پیاس نہ مٹے لیکن سچے ردے کی پراثمہ میرا رام سنتا ہے اور مصیبت مٹی ہے اب دیکھیں مٹی ہے کہ نہیں مٹی ایسا سندھے رہے گا تو پھر کبھی نہ مٹے لیکن سندھے رہیت بھگوٹ پراثمہ کرنے والے پر شام میں جو ہی پراثمہ کی جیسے چاہوں اور دیکھنے والی دروپتی نے دیکھا کہ اب بڑے بڑے مہارت ہی لکیر کے فقیر ہو بیٹھے ہیں اور یہ اب آگا درہ دوش آسن تو میرے چیرہ ہاں کے ہی رہے گا میری ساری کھینچنے کو ادھی تو رہا ہے دوار کا دھش بس بولی دوار کا بولی تک دوار کا مٹھے اور دھش بولی تو پرنوشور کا بسترہ اتار ہوا دوش آسن کھینچتا گیا وہ بیچاری گھونٹی گئی جیسے ایک سل کے آدھار پر حد بھونتا ہے پییا گھونتا ہے ایسے وہ بھونٹی گئی وہ خیشتا گیا وہ بھونٹی گئی وہ خیشتا گیا خیشتا گیا وہ بھونٹی گئی آخر ہاتھیوں کا بل رکھنے والا دوش آسن تھک گیا پسینے سے پربتر ہو گیا اور بکنے لگا کہ ناری ہے کہ ساری ہے نہ ناری ہے نہ ساری ہے وہ کرنا برونا لے کا بسترہ اتار ہے ایسے انیس سو چھتن میں راج بھوپال آچاری مدراس میں سی ام تھے مکھے منتری اکال پڑا ریڈ سٹون لیکس سوپ دیا تھا منسی بھائٹی پانی کے تنکر لالا کا باپ اکار گئی تھی آخر انہوں نے پرزا کو اپیل کی سبھی مت پنٹ درم کے لوگ آئے دریا کنارے پراثنہ کی آخر شام کے ساڑھے تین سے چار کے بچ راج بھوپال آچاری نے منچ پر کھڑے کھڑے ردے بھے بھی پراثنہ کرتے کرتے ردے کو بھگا دیا ہماری تو گلتیاں ہیں ہم تو سوارتی ہیں ہمارے کرم تو بکرم ہو جاتے لیکن ہمارے بکرموں کی اور مت دیکھ ہمارے سوارتی کرموں کی اور مت دیکھ ہمارے اہنکار اور اندکار میں کرم کی اور نہیں دیکھ تو اپنی کرنا ورما کی اور دیکھ پربو پتر کو پتر ہو جائے تمہیں ماتا تو ماتا نہیں ہوتی پتا کو پتا نہیں ہوتی پراثنہ کرتے کرتے لوکوں کا ردو بھاگتما بنا جیا راج بھوپال آچارے میں اور گھر میں اپنے گھر آئے صبح چار بجے سے شام کو چار بجے تک کی پراثنہ مدراز کے سم بیچ پر تھی لوکوں نے بھوجن آدھی کیا نیہارہ آسمان میں کچھ بدلیا ہے لیکن ایسی روگ ہو کر چلی جاتی ہے لوک تو سو گئے لیکن پراثنہ پھلی رات ہو دو گئے بڑی بڑی بھولوں سے نو راجہ ایسا برسہ ایسا برسہ کہ صبح ہوتے ہوتے روگ سٹون لیک تو چھلو چھل ہو گیا لیکن دینے والا دینے پڑا تو لینے والے تھک گئے مدراز کی سڑکوں پر پانی اتنا بڑھ گیا کہ سرکار کو مدراز کی سڑکوں پر ناویں چلانے پڑی وہ اتحسا پٹا کو دیکھنا چاہے تیلیس سو چھپپن کے کارزاد سے خرچہ نہ ہو کا دیکھ سکتا ہے ایشور کی پراثنہ سے اصنبھاویت کاری بھی سنبھاویت ہو جاتے ہیں دھاندی جی ایک بار چرخہ دنگل دیکھ کر تھکے ماندے سوگے رات کو دو بجے جگے اور بڑے پرائشتیت سے بھر گئے جیسے ایشور نے سورج اپایا چندہ اپایا جل اپایا ڈرتی بھائی مان کے اندر واسلے اپایا پٹا کے اندر انشاثن اپایا گرہوں کے اندر کرونا ورنا اپایا اس گرہوں کے آتنا پرماتنا ہمارے پرمیشور کی پراثنہ کی اے دنہ میں سوگا میں کتنا نگلا گاندی جی نے پرائشت کرتے ہو شمایہ آچنا کرتے ہو رات کو بل بلود کر پرغو کی پراثنہ کی بات میں سوئے میں آپ کو پراثنہ کرتا ہوں ہمارے کرم بھی ہوئے ہوں گے نہ جانے کیسے کیسے دوشت کرم بھی ہوئے ہوں گے اچھے کرم آپ کی کرمہ ورمہ سے یہ آپ کی بیعہ ہے اور کرم میں بکرم ہمارے سوارتھ میں ہمکار میں بے کفی میں لائے ہیں آپ ہی ہمارے شما کریں گے جو کچھ ہوا تیری ستہ سے ہوا تجھے کو ارپن ہے میں تیرا ہوں تو میرا ہے تو آپ کے کرم اکرم میں ہے مدل کے نائشکرن سدھی کے پھل کو پرگٹ کا دوں گے پرش رام نے بھگوان کرشن کی منو من پراتھنا کی دیکھتے ہی ماں کو پائمان ہو کر پرش رام پر پرہار کریں کتنے میں تو ننہ منا ایک آکرشک وامن سروبہ بھردک وام تیجو میں بھالک اور شام کے آگے تھے وہ بھرہمن بھالک کو دیکھ کر شمب صدار شیو جان گئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شیو جی ستوٹی کرنے لگے تو ماں اوماں چپ کیسے رہے اس بھالک کے روپ لاغنے اوڈ تو اس کو دیکھ کر ماں کا کوپ سنہے میں بدل گیا اور شیو جی ستوٹی کرنے لگے ماں سمجھ گئے کہ کوئی سادھارن نہیں ہے یہ پرش رام کے عشت دیو اس روپ میں ٹکٹ ہوئے ہیں عشت دیو نے پرش رام کو کہا کہ پرش رام نشت تھی تم نے بڑی بھاری گلتی کی ہے اب اس گلتی کا دند تجھے ماں دے چاہے تو ماں سے تو شما کروا دے جو سا تجھے اوچیت لگے پرش رام یہ کال کی گتی جانی نہیں جاتی ہے پرتیر پیارب کی گتی جانی نہیں جاتی تمہارے جیسے بدھی مان اور گھنپتی جیسے مہان آتما کے بیچ بھی ایسا سنگرش یہ کال براہ بلوان ہے لیکن اس سے بھی جیادہ بلوان ہے بھگوط کرپا اور بھگوط پراتھنا تم بھگوط پراتھنا کر کے بھگوطی کو رہا سکتے ہو اور تمہاری آپدہ ڈال سکتے ہو تب پر شام میں بھگوط پراتھنا کی رکش رکش جگت ماتا اپرادھم رکش سمیل رکش رکش جگت ماتا اپرادھم میں رکش سمیل شیشو نام اپرادھنا پتو ماتا ہی پتو ماتا ہی بھگوط پراتھنا کیا بھگوط پراتھنا کیا بھگوط پراتھنا کیا سب کی آدھار شکٹی ہے ہے ماں پرشن کی ستا بھی تو ہے اور جکت جنن بھی تو ہے ماں تو پرسند ہو پرسند ہو اور ماں کا روی تو پیسا ہوتا ہے ماتوں سے پیچھو اتھو ماں کو پائمان ہوتی ہے بچوں پر اور تھوڑی در میں کیسی مٹھائی کھلاتی ہے وہ دیکھ کر سمجھ جاؤ ماں تو ماں ہوتی ہے میں نے سنیا کہا ایک نگر سیٹھ مر گیا اتھا سمپتی چھوڑ گیا ایک لپا بیٹا لوپروں کے سنگ میں آیا اور ویشا کے پاس جانے لگا کوئی ویشا کی بدھی پریوک فرماتما تھا ایک ویشا کے پاس گیا اس نے کہا ویشا کو کہ تیرا نام سنا ہے تو بڑے بڑے سمراتوں سے ہی ملتی لیکن میں سمراتوں سے کم نے ایک رات کے لیے تو میرے کو اپنے پاس رہنے دے ویشا نے دیکھا کہ یہ بڑے گھر کا لڑکا ہے اس گنگے راستے ہائے گا تباہ ہو جائے گا اس نے کامی نہیں ہے بلو تجھے مانگو میں دے گا تجھے سوہ نہ دوں امگوٹھی دوں چونگ دوں میرے سارے گنے مانٹے دوں ویشا نے ایسی شرک رکھی کہ وہ نہ دے سکے ویشا نے کہا پری ماں کا قلیب آلا کے بھی تمہرے گر میں رہ سکتا رات بار وہ شراب کے نشے میں دربدھی یوگا گیا ماں اوپر کے منجل میں سوئی تھی سنیہ میں نے کہا ہنی سب کے سمجھانے کیلئے اٹھی کہا ہنی چھرا نکال اور ماں کا کنیچہ کا تھا ویشا موشا میں چلتے چلتے گیرا